بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ جو ریسپی شیئر کر رہی ہوں ہے اچاری آلو بہت مزیدار ڈیفرنٹ ریسپی ہے بہت مزاہنے والا ہے اور اس کو اینڈ پر میں آپ کو بتاؤں گا ہم نے کس کے ساتھ انجوائی کرنا ہے چاولوں روٹی پراتھر نان کس کے ساتھ وہ میں اینڈ پر آپ کو بتاؤں گی اس کے لئے جو اجزہ میں نے لے لیا ہے ایک کلو آلو ان کا میں نے چھلکہ اتار لیا ہے اور یہ میں نے ایک ہی سپون سفیل زیرہ لیا ہے اچار کا مسالہ یہ اچار کا مسالہ ہے یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں نے کس طرح بنا کے پیک کر کے رکھا ہوئے یہ میں نے ایک ٹیبل سپون لیا ہے ایک کلو آلووں میں گرم سالہ وانٹی سپون نمک ہس بزہکا یہ وانٹی سپون کریش چیلی ہے وانٹی سپون حلدی ہافٹی سپون سوکہ دنیا وانٹی سپون کالی مچ وانٹی سپون پیاز ایک ادار چھوٹے سائز کا چوب کی ہے وانٹی سپون آدھی پیالی دہی اور آدھا کپ آئل یہ چیزیں ہیں یہ میں نے چار کا مسالہ اس طرح بنا کے آپ کو سکھایا ہوئے ڈیبیو میں بند کر کے سارے مسالے رکھے ہوئے ہیں نہاری کورما بریانی وائٹ کورما کڑائی ہر مسالہ چار گوشت کا مسالہ یہ میں اس میں سے نکالتی ہوں اور بنا لیتی ہوں بہت آسانی ہو جاتی ہے جب ہم تیار کرتے ہیں اب بینک کرنا کیا ہے کہ سب سے پہلے میں نے سارے مسالے سیٹ پر کھا کے آلو کی کٹنگ کر لینا ہے جو سائز آپ کو پسند ہو آپ وہ کٹنگ کر لیں میں ایک آلو آپ کو کٹ کے دکھا دیتی ہوں کہ اس سائز کے ہم نے آلو کٹنے ہیں مشین میں کٹنا چاہتے ہیں تو مشین میں کٹنے ہیں یہ اس طرح کا سائز آلو کا بہت ہی اچھا لگتا ہے کہ آپ مہمانوں کے آگے بھی رکھ سکتے ہیں یہ کوئی ممنون نہیں ہے کہ ہم جو یہ سبزی دال بنایے تو ہم یہ مہمانوں کے آگے نہیں رکھیں گے کیوں نہیں رکھیں گے تو آپ ان کے آگے بھی سائیٹ کی ڈش کے طور پر کوئی دال سبزی جو بنائی ہو وہ رکھ سکتے ہیں چلے ہمیں اس طرح سارے آلو پانی میں ہی کاٹ لوں گی اور پھر آگے آپ کے ساتھ سارے آلو کاٹ کے شیر کروں گی ریسپی کو آلو کی کٹنگ میں نے کر لیا اب میں یہ دہی میں یہ چار مسالہ مکس کر لوں تاکہ یہ تھوڑا سا پھول جائے اس کو اس طرح مکس کر کے پاس رکھ لوں گی اور پین میں آدھا کپ آئل ڈال لوں گی اس کو پاس ہی رکھ لیں گے کچھ نہیں کرنا آپ کے سامنے ہی سب کچھ کریں گے چلیں اور پین میں آدھا کپ آئل ڈالیں گے پین میں تیل ڈال دیا میں نے اب اس میں ڈالیں گے سفیل گیرہ اس کو ہلکا سا روزٹ کریں گے یہ بہت مزے کا لگے گا جب روزٹ ہو جائے گا آلو کا میں پانی نکال کے لئے آتی ہوں تاکہ جلدی سے ہم اپنی سبزی تیار کر دیں زیرا فری ہو گئے اس میں ڈالیں گے ادھرک اور لسن کا پیسٹ تاکہ یہ بھی فری ہو جائے ساتھ ہی ڈال دیں گے پیاج ڈالیں گے اس میں ڈالیں گے آلو کو میں اس طرح فرائی کر رہی ہوں ابھی اور تکھنی ڈال دیں آلو فرائی ہو رہے ہیں اس میں ڈالیں گے خلدی شورک ریش میرچ نمک دنیا پاورر کالی ملچ اور گرم سالے کو بھی ہم نے روک لینا بہت مزے کی خوشبو آنا شروع ہو گئی ہے ہر گرمیں کچھ نہ کچھ پکانا دوتا ہے تو آپ یہ ضرور ٹرائی کریں میری ریشتی سے میرے طریقے سے یہی کہ آپ بہت مزے کی خوشبو آنا شروع ہو جائے بہت مزے کی خوشبو آنا شروع ہو جائے بہت مزے کی خوشبو آنا شروع ہو جائے چھلیں ان کو میں نے بغیر پانی کے آنکھا سار دم لگا رہے ہیں تین چار منٹ ہو گیا ہلکی آنکھ پہ دم لگایا ہے پانی کے بغیر تقریباً ہارپ ٹوک ہو گیا ہے تماؤٹر اس میں نہیں ڈالنے ہم نے اب ڈالیں گے یہ اچاری مسالہ سارا اس طرح اس کے اوپر ڈال دیں گے اس میں تھوڑا سمیں پانی ایک دو چمچ ڈال کے تاکہ پیالی ساف ہو جائے موسیقی بس اب ہم نے اسے دم لگا دینا آلوں کے گلنے تک بہت ہی مزیدارہ چار کی خوشبو آنا شروع ہوگی تین چار منٹ مزید میں نے اسے دم لگا دیا دہی کا پانی بھی ڈرائی ہو گیا اور آلو بھی چیک کر لیتے ہیں آج تو میرے کچن میں اس طرح لگ رہے جیسے چار بن رہے یہ دیکھیں بہت ہی سوفٹ ہو گئے چھوڑی بڑے آرام سے اندر جا رہی ہے اب اس میں ڈالیں گے کالی میج چھوڑی سی اس کی بھی پکائی ہو جائے گی تیزی ہتم ہو جاتے جب اس میں پکا لیتے ہیں چھولا مزید آلکا کر کے میں اسے فرائی کروں گی اس کا پانی میں نے اچھی طرح جو دہی کا تھا یا سبزی کا جس کا بھی نکلا تھا اسی میں میں نے اس کو گھلا لیے اب اس کی بنائی کر رہے ہیں اچھی طرح انہیں فرائی کر لیں گے سارا مسالہ ساتھ چپک گیا ہے اور یہ ہی مجھے چاہیے تھا اب چھولا کریں گے بن یہ چار ہری مچوں کو میں نے کٹ لگایا ہے اور یہ اس طرح اس میں ڈال دیں گے یہ جب ہم پراتھے کے ساتھ ناشتے میں استعمال کریں گے مزہ آ جائے گا اور اس کے اوپر ہم ڈالیں گے گرم مسالہ چلیں جی ہماری اچاری آلو تیار ہو گئے اس کو نان کے ساتھ گارلک پراتھے کے ساتھ گارلک نان کے ساتھ خمیری روٹی کے ساتھ چاولوں کے ساتھ بریڈ کے ساتھ جیسے چاہے آپ انجوائی کریں پلیز بنائیں انجوائی کریں مجھے دعا میں یاد رکھیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شکریہ اللہ حافظ موسیقی